افغانستان کے فارن میسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ افغانستان میں جو دہشتگرد آرگنیزیشنز ہیں انہیں سپورٹ کر رہے ہیں نیبر کنٹری خاص طور میں جی خبروں کے مطابق نام آ رہا ہے پاکستان افغانستان کے جو وزیر خارجہ امیر خان متقی نے یہ الزام لگایا ہے کہ جناب پاکستان اور ایران یہ دو میجر ملک ہیں جو افغانستان کے اندر دہشتگردی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان تنظیموں کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے اور جو اسلحہ ہے ویپن ہے وہ دیا جاتا ہے ایران کی ہم خبر شامل کریں گے توسار شریف ہیں پولس چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کا حملہ چھنگی چیک پوسٹ پر تین لوکٹ پار کیا وجہ ہے کہ افغانستان یہ الزام لگاتا نظر آ رہا ہے کہ افغانستان میں جو دہشتگردی ہو رہی ہے یا جو لوگ دہشتگردی کر رہے ہیں اسے پاکستان ٹرینڈ کرتا ایسے پہتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم نے ان کا کرزہ دے نا مات ساتھ ایسے لڑتے ہیں یہ تو ایسے کرنے لگ پڑے ہیں افغانستان والے وہ پھر اس کا کمپیریزن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ انڈین جو گروت ہے جی ڈی بی گروت ریٹ ہے وہ تو تقریباً سیون پوائنٹ سکس پرسنٹ پر چل رہی ہے ہم کرزوں میں اتنا ڈوبے ہوئے ہیں نہیں اب افغانستان سے بھی کرزہ لیا جو انہیں جواب نہیں دے پا رہے ہیں نہیں اس کے پیچھے کے اور بات ہے نا اچھا ہم ہم میں ہمت ہی نہیں ہے جواب دینے کی ایک خبر یہ آ رہی ہے افغانستان کی طرف سے ان کے جو فورن منیسٹر ہیں انہوں نے ایک بڑی حیرت انگیز سٹیٹمنٹ دی انہوں نے یہ بولا ہے کہ افغانستان میں جو دہشتگرد تنظیم ہے نا آئی ایس آئی ایس کے جس کو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ریشیا میں اٹیک ہوا تھا اس میں بھی انوال تھی اس کو نیبر کنٹری سپورٹ کر رہے ہیں جس میں اشارہ پاکستان کی طرف بھی ہے اور ایران کی طرف بھی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان انہیں ٹریننگ دیتا ہے اور وہ افغانستان میں اس طریقے سے آگئے آپ کیا کہنا چاہیں گے اگر یہ خبر سچ ہے یا اگر جھوٹ بھی ہے جھوٹ ہے تو پھر پاکستان کی طرف سے جواب کیوں نہیں آیا کہ بھئی یہ سب فیک ہے ہماری سب سے بریکم زوری یہی ہے پاکستان کی کہ ہم جواب نہیں دے پا رہے ہم کرزوں میں اتنا ڈوبے ہوئے نہیں اب افغانستان سے بھی کرزہ لیا جو انہیں جواب نہیں دے پا رہے نہیں اس کے پیچھے کے اور بات ہے نا اچھا ہم ہم میں ہمت ہی نہیں ہے جواب دینے کی ٹھیک ہے جو بھی ٹیک ہوتا ہے پہلے انڈیا میں ٹیک ہوں گے ہم بھی عملہ ہوا ہے جو بھی ہوا اس کے پاس اور پیتوں میں انہوں نے پاکستان پھر ازام لگایا ہے پاکستان میں بلوچستان میں جو کچھ انڈیا کر رہے ہیں سب کو پتا ہے پاکستان میں ہمت نہیں ہے اس کا نام لے ہمارے حکمان ہم پتا نہیں کیوں نہیں بولتے ہم خود پریشان ہیں جواب کیوں نہیں دیتے ہیں کس بات کا ڈر ہے ٹھیک ہے نہیں آپ یہ بتائیے کہ آپ نے بولا کہ وہاں پہ جو ٹیک ہوا انہوں نے ڈریکٹ الزام لگا دیا تو اجملک صاحب کا تو ہمارے اپنے جو جرنلیسٹ ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہاں سے بلان کرتا ہے پاکستان سے بلان کرتا ہے ہمارے تو ایک پرائیم نیسٹر صاحب نے یہ بول دیا تھا کہ وہ پاکستان سے اس کے جو اجملک صاحب ہو گیا ایک وہ جسے ریمنٹ اوور ڈیویس نے کٹل کیا ساموزانگ میں ٹھیک ہے یہ کیا بنا اس کا روٹوکول کے ساتھ واپس گیا ہے امریکہ صاحب ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہماری ڈاکٹر آفیہ ہے اس سے امریکہ لے کے گیا ہے ہم احمد ہے ہم اسے واپس لاسکیں مین سوال تو مطلب یہ باقی چیزیں اپنی جگہ الزامات بھی لگتے رہتے ہیں کبھی سچ کبھی جھوٹ لیکن ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی اگر بات کریں اس کے لیے پاکستان نے پاکستان کی گورمنٹ نے یا ہم جو کہتے ہیں کہ پاکستان والے بڑے خوددار ہیں کیا ہم لوگوں نے اس کے لیے کیا کیا ہماری بیٹی ہے نا وہ پاکستان کی اور ہم نے خود ان کے حوالے کی تھی ٹھیک ہے اور کس نے کی تھی آپ کو پتہ ہے ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ کیا کیا اس کے لیے اور وہ کس دور میں گئی تھی مشرف دور میں گئی تھی ٹھیک ہے اچھا آپ سے اور بھی بات کروں گا انکل جی آپ مجھے بتائیے کیا وجہ ہے کہ افغانستان یہ الزام لگاتا نظر آ رہا ہے کہ افغانستان میں جو دہشتگردی ہو رہی ہے یا جو لوگ دہشتگردی کر رہے ہیں اسے پاکستان ٹرینڈ کرتا ہے یہ بات ہماری سب سے مسلمانگی نے کمزوری ہے ہم کمزوری ہے ہم ہمارے مسلم آپ کے اتفاق نہیں ٹھیک ہے ہماری پاکستان پاک ہارمی بہت زبردست ہے اچھا دنیا میں منی ہوئی ہم خود پریشان ہے یہ کیوں نہیں ان کا نام دے رہے کیوں نہیں یہ بات تھا ٹھیک ہو گیا نہیں چاہیے جواب دینا چاہیے میرے پر کوئی الزام لگا رہا ہے تو میں کہوں ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ اسے ہی تو فیف جنریشن وار کہتے ہیں یہی بات ہے نا ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا جو موجودہ حالات ہیں ہم آمات بھی پریشان ہیں آگے آنے والے ٹیم میں کیا ہوگا یہ کر کون رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار ہماری گور میٹ ہے اس کا ذمہ دار امریکہ ہے اس کا ذمہ دار نان مسلم ہے اس کا ذمہ دار وہ جو اسیمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ ہیں جو ستر سال سے مارا خون چوس لیں ستر سال سے دو تین خاندان ہیں جو صرف چیرہ بدل کے آ رہے ہیں یہاں ووٹنگ تو ہوتی نہیں ہے وہ تک فار میلڈی ہے اب یہ سیلیکشن میں کیا ہوئے سب کو پتا ہے اچھا اچھا پھر اس کا مطلب ہے اگر ووٹنگ نہیں ہوتی تو ان خاندانوں کا بھی قصور نانا ہوا جب اگر ووٹنگ ہو تو پھر ہی ان کا قصور ہونا کہ جب الیکشن ہو پراپر میلڈنگ ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے اس کے پاس ریزلٹ چینج ہوتے ہیں ریزلٹ کسی کی مطلب ہے پہلے وہ ریزلٹ کیا انتظار کرتے ہیں کہ یہاں دیکھیں ہمارے حق میں ہیں جب ہم دیکھیں ہمارے حق میں نہیں آ رہے یہ تو کام ملٹا ہو گیا پھر وہ اسے چینج کر رہے تھے خدا کی شان یہ ہے کہ افغان طالبان اپنے نیبرنگ کنٹریز کو کہہ رہے ہیں کہ جو دائش جسے اسلامی سٹیٹ کہا جاتا ہے وہ ہمارے جو اسلامی سٹیٹ ہمارے جو اسلامی نیبرنگ کنٹری ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں دائش کو تاکہ افغانستان ڈی سٹیبلائز ہو افغانستان کے جو وزیر خارجہ امیر خان متقی نے یہ الزام لگایا ہے کہ جناب پاکستان اور ایران یہ دو میجر ملک ہیں جو افغانستان کے اندر دہشتگردی کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان اور ایران کے ساتھ ملکے یہ سب دہشتگردی کو سپورٹ کرتے ہیں اب کوئسن یہ ہے کہ دائش آپ کو پتا ہے افغانستان کے اندر ایک ایسی دہشتگرد جماعت ہے جس کو پوری دنیا نے ٹیررسٹ اورگنیزیشن اوریڈی ڈیکلیئر کرایا ہوا ہے اور یہ پوری دنیا سے لوگوں کو ریکروٹ کرتی ہے اب ایران افغانستان کیونکہ ذاری بات ہے ان دوسرے ملکوں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا کس معاملے میں ٹی ٹی پی تیری کے طالبان پاکستان کے معاملے پاکستان ایران اور ٹاجکستان جو ہیں یہ تین ملک ایسے ہیں جو افغانستان کے اندر دائش کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ بات انہوں نے سوشل میڈیا پر چلوا دیئے اور وہ ڈیریکٹ تو نہیں کرتے لیکن سوشل میڈیا پر یہ چلواتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی عوام کو فیڈ کرتے ہیں تاکہ عوام یہ سمجھے اور محسوس کرے کہ ہاں بھائی ہمارے ملک میں اگر کہیں دہشت گردی ہو رہی ہے تو یہ دوسرے ملک گرار ہیں ہمارے افغان طالبان کا کوئی قصور نہیں ہے اور یہ کنٹرول بھی نہیں کر سکتے ہیں تب تک یہ ہمارے اوپر ہی الزام لگتا رہا جی کی امن اس لیے افغانستان میں نہیں ہو رہا کیونکہ پاکستان کر رہا ہے اور اس حوالے میں ذاری بات ہے کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے افغان طالبان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو تحریک طالبان دہشت Rebecca' جماعت ہے افغان طالبان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس سے تعلقات ختم نہیں کریں گے اس کے جو جنگجو ہیں وہ پاکستان میں کاروائیاں کرتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے تعلق ختم نہیں کریں یہ کو کیوں رکھ رہے ہیں وہ تو ٹی ٹی بھی ایک نانسٹیٹ آکٹر ہے تو کیوں افغانستان ایک سٹیٹ کے اوپر ایک نانسٹیٹ آکٹر کو برطری دیتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کیونکہ افغان یہ پاکستان کی خواہش تھی یہ پاکستان کا ایک تھا کہ ہم شاید ہماری مدد کی جائے گی ہمیں مدد کرے گا افغان تالبان اور ایسے جو گروپ سے ان کو ختم کریں گے لیکن انہوں نے نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے تو امریکہ سے لڑتے رہے ہیں تو ہم یہ جو یہ تو ہمارے ساتھی ہیں تو یہ آپ کے اگر حملے کر رہے ہیں تو کرتے رہے ہیں یہ افغانستان کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے اور جب پاکستان انہیں کہتا ہے کہ آپ ان کے کو کچھ ٹیک کر کرو تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب وہ ٹی ٹی پی کو کنونس کرتے ہیں کہ تم پاکستان کی کسی ایڈیا پہ جا کبزہ کر لو تاکہ ہم پاکستان کو یہ کہہ سکیں کہ بھائی جان وہ تو وہاں پہ موجود ہیں اب پاکستان میں کسی ایڈیا کو وہ کیپچر نہیں کر سکتے کیونکہ فوج اور law enforcement agencies ایسا نہیں کسی کو کرنے دیتی ہاں آپ چھپے ہوئے ضرور رہ سکتے ہیں لیکن دشتگر جماعتیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ territory دو کلومیٹر چار کلومیٹر پچاس سو کلومیٹر یہ جو ہے یہ ہماری ہے وہ کوئی ایسا گروپ نہیں کہہ سکتا تاری بات ہے پاکستان کی agencies اس کے حوالے سے بڑی کلیر ہیں اور یہ سننے میں آیا کہ جو امیر خان متقی ہیں یہی الزمات انہوں نے اپنی intelligence agencyوں کی تحقیق کے بعد ہی لگائے ہیں